اسلام علیکم میرا نام سلمان نصیم ہے اور یہ بلینڈر میکسیمو اینیمیشن سیریز کی فورت ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم دو کرپٹس کو کمبائن کرنا سیکھیں گے جو پہ اس وقت آپ کو اوپر اینیمیشن بھی نظر آ رہے ہیں میں لئے ہم آج کی ویڈیو ایمپورڈنٹ اس وجہ سے کہ ہم اس کے اندر اینیلی یعنی تاؤن لینیر اینیمیشن ایڈیٹر کو سیکھیں گے جو کہ ایک اینیمیٹرس کے لئے بہت ایمپورڈنٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے میری سازش یہ ہے کہ آپ چاہے میکسیمو کے ذریعے ہی اینیمیشن سیکھ رہے ہو لیکن پروفیشنلی اینیمیٹرس کس طرح سے کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو اس کا ٹیچ بھی دیا جائے ہوفولی میں اپنے سازش میں کامیاب ہوں گا سو ویڈاوٹ ویسٹنگ فردر ٹائم ہم کام شروع کرتے ہیں جی بھائی تو سٹارٹ کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے فرسٹ کرکٹر کو امپورڈ کر لیتے ہیں فب ایکس تو اس کو اگر ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے کک مار رہا ہے ابھی اس وقت ہمارے پاس نیچی جو یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اسے ٹائم لائن کہتے ہیں اپنوں کو الڈی پیتا ہوگا اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کو چینج کر کے نون لینئر اینیمیشن ایڈیٹر جس کو پہلے نل ایڈیٹر کہا جاتا تھا اس کے اوپر ہم پلک کریں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس سامنے ونڈو شو ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کو ایکشن کے اندر کنورڈ کرتے ہیں ابھی اس وقت ہمارے پاس یہ شو ہو رہا ہے ہمیں اس کو ایکشن میں کنورڈ کرنا ہے جو بھی ہمارے پاس فریمز ہیں ہم نے اس کو ایکشن کے اندر کنورڈ کرنا ہے تو ہم یہ جو نیچے لیف سائیڈ کے پر اس طرح سے پوش ڈاؤن ایکشن کے پر بٹن ہے اس طرح سے ہمارے پاس ایکشن آجے گا تو اب آپ دیکھتے ہو کہ جب ہم نے ایکشن کے اندر اس کو کنورڈ کیا تو ہمارے رائٹ سائیڈ کے پر بہت سارے مربس اور آپشن ہمیں نظر آنا شروع جب ہم ایکشن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو بڑے انیمیشن کو بہت ایزیلی کمبائن کر سکتے ہیں اصل مقصد میرا یہ ہی ہے کہ آپ لوگ کو انیل ایڈیٹر کے ساتھ فیملیئر کروانا ہے آپ لوگ کو یہ چیز سکھانی ہے کہ چیزوں کو آسان طریقے سے کیسے لے کے چلا جاتا تو ابھی اس وقت میرے پاس یہ انیمیشن چل رہے ہیں میں اس کو اس طرح سے ڈرائگن ڈروپ بھی کر سکتا ہوں اس طرح سے آگے پیچھے بھی کر سکتا ہوں اب اس کے اندر بھی اسی طرح سے جو بھی ایکشن آپ کے پاس سٹاپ پہ آ رہا ہوگا وہ سب سے پہلے چلے گا اور پھر اس کے بعد دیجئے اور اس کے بعد کیا اور اس طرح سے ایکشن چلیں گے یہ تب ہوتا ہے جب ہم ڈیفرنٹ اینیمیشن کو کمبائن کر کے ایک اینیمیشن بنا رہے ہیں فیلال آج ہم وہ کام نہیں کریں گے وہ آگے پھر اس کو بھی لن کرو گے ہم اس فیز کی طرف موو ہو رہے ہیں سلولی ہم یہاں پہ نیچے جائیں تو یہاں پہ ایکشن کلپ کا ایک سائن آ رہا ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں جا کے دیکھتے ہیں ہمیں کیا دے رہا ہے سب سے پہلے تک ہمیں ایک ریپیٹ ویلیو دے رہا ہے یعنی ریپیٹ ویلیو کو میں جتنا انکریز کرتا رہا ہوں گا یہ اتنی دفعہ کک مارے گا ٹھیک ہے that is very easy کی جب آپ اینیمیشن کو ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہو اس کے بعد اس سے اوپر والا جو آپشن ہے یہ بڑا مسئلہ کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پلی بیک سکیل ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس اس وقت جو یہ آپ کے پاس ایکشن نظر آ رہا ہے میں اس کو سلو ڈاؤن کر سکتا ہوں یہ پھر میں فاسٹ کر سکتا ہوں اگر میں اس کو فاسٹ کرنا ہے تو میں اس کو وان سے نیچے لے کے جاؤں گا تو اب اگر میں اس جگہ پہ لے کے جاتا ہوں تو یہ فاسٹ ہو جائے گا کتنا جلدی جلدی جا رہا ہے دیکھ رہا ہے اور اگر میں اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے تو میں یہاں پر two کلک کر دوں گا تو اب آپ یہ دیکھو کہ یہ کتنا سلو کر رہا ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے میں اگر یہاں پر four کر دیتا ہوں تو اب یہ مزید سلو ہو کے یہ اب ایک ہی ایکشن ہے جو کہ مزید سلو ہو کے چل رہا ہو یہ دیکھ رہا ہے اس طرح سے چل رہا ہے نل ایڈیٹر کو مزید اتھے طریقے سے دیکھنے کے لیے ہم ایک اور کریکٹر کو ایڈ ایک اور کریکٹر کو ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہاں سے تو یہ جو کریکٹر ہے یہ فیل کے انیمیشن تھے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کریکٹر بہت بڑا ہے یہ اس طرح سے گر رہا ہے اس کی روٹیشن بھی خراب ہے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کی اس کے سائز کو صحیح کریں گے صحیح ہے یہ سائز اس کے برابر ظاہر سی بات ہے مقابلہ آپس پر برابری کی اس کے اوپر ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد آر دبا کے 180 دبا دیں گے تو یہ 180 ڈگری کے پر روٹیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو اس جگہ پہ لے آئیں گے جہاں پہ اس کی ٹانگ اس کو پڑتی ہے اس جگہ پہ لے آتا ہے اس کو بھی ہم ایکشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ والا جو ایکشن ہے اس کو پکڑ کے آگے لے جاتے ہیں یہ دیکھو اس جگہ پہ ٹانگ پڑتی ہے تو ہم اگر اسے رائٹ سائٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چر رہا ہوگا کہ اس جگہ پہ ہم نے اس کو گرانا شروع کرنا ہے یہ تو پہلے ہی گر رہا ہے یہ تو فلم ہی آدھا کر رہا ہوں ہمارا کام کر رہا ہے یہ اس جگہ پہ لاک ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھو اب وہ سلو موشن کے اندر ہے پہلا کریکٹر ہمارا سلو موشن کے اندر ہے اور یہ دوسرا کریکٹر جو ہے ہمارے پاس اس طرح سے کام کر رہا ہے آپ اگر اسے مزید اچھے طریقے سے دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ رینڈم کر لیتے ہیں اور پاکی ساری چیزوں کو ہیڈ کر لیتے ہیں اب آپ دیکھو کہ کتنے مزے کی چیزیں چل رہی ہیں کوڑی سے مار کھا رہا ہے اچھا لاسٹ اس میں ایک چیز اور ہم دیکھ لیتے ہیں ہم شف دی دبا کے اس ایکشن کو ڈبلیکیٹ کر لیتے ہیں اور جو اس کا اینڈنگ ہے وہاں پہ لے آتا ہے تو یہ دوبارہ یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا بڑا ڈیٹ ہے اس کے اوپر ہم ریورس کے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا دیکھو یہ یہاں پہ گر گیا اب یہ واپس یوں کھڑا بھی ہو جائے گا صحیح ہے کیونکہ اب وہ ہمارے پاس جو فریم لیمٹ تھی وہ تھوڑی تھی تو اس وجہ سے یہ اس طرح سے آ رہا ہے میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو پکڑ کے نا یہاں پہ جا کے اسے فاسٹ کر دیتا ہوں اس کا سکیل تھوڑا سا یوں کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وہ انیمیشن چینج ہو جائے تو اب یہ دیکھو افکورس یہ کوئی ریل سٹیک چیز نہیں ہے لیکن صرف میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم ایکسے ڈیفرنٹ ایکشن کو کمبائن کیسے کر رہے ہوتے ہیں جب میں اس کو فور ایکزمپل میں اس کو پکڑ کے یہاں پہ لے آتا ہوں جب میں اسے یہاں پہ لے کے آنگا تو ہمارے پاس بلینڈ ان بلینڈ آؤٹ ویلیو بھی ہوتی ہے جیسے میں فور ایکزمپل اس کو اس طرح سے کر لیتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ ایک یہ لائن نظر آ رہی ہوگی اب کیا ہوگا کہ یہ اس طرح سے اس ایکشن سے بلینڈ کرے گا اس کے اوپر صحیح ہے آپ ایسے جو ویڈیو ایڈیٹر ہیں وہ اس ٹرم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے سو سارا مدہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو پرائی کرو اور آپ کے پاس جو بھی ریزلٹ آتا ہے گروپ ایس اوپن فور یو وہاں پہ پوسٹ کیا کرو تاکہ باقی لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے کہ آپ کام کر رہے ہیں زیادہ زیادہ میں اپنے آئیت لون کورس کی پلیلیسٹ اوپر ٹیک کر دوں گا آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹن ہوگے اسے لازمی دیکھئے گا آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ